لون پر دلوارے کا کام بھی ہماری سرکار کرے گی بھائیو نرنے ہم نے کیا ہے میں نے ہودا صاحب سے ایک ویسچن اور پوچھا تھا میں نے ان کو کہا تھا کیونکہ مجھے بڑی پیڑا ہوئی تھی جب انہوں نے اس پرکار کا یہ کاریہ کیا جمہو کسمیر کے اندر بھائیو چناب چل رہے ہیں وہاں کی ایک کھیتری ادل نیشنل کنفرنس اس نے اپنا مینی فیشتو جاری کیا اپنا گھوسنہ پتر جاری کیا اور گھوسنہ پتر کے اندر لکھا کہ اگر ہم ستہ کے اندر آئے دھارہ تین سو ستر کو دوبارہ ریورٹ کریں گے انہوں نے دوسرا اپنے گھوسنہ پتر میں لکھا کہ جو ہمارے آرمی کے جوانوں کی گولی سے آن تک وادی مارے گئے ان کو سہید کا درجہ دیں گے تیسرا انہوں نے لکھا جو جمہو کسمیر کے اندر الگاو آد کی نیتی کی وقالت کرتے ہیں ان کو سرکاری نوکری دیں گے بھائیو کانگرس نے جا کر کے سمجھتا کر لیا میں نے ہڈا صاحب سے پوچھا ان سے سمجھتا کر لیا میں نے ہڈا صاحب سے کہا بھائی راہل کے پاس جا کر کے میرے ہریانہ کے لوگوں کو پوچھ کر کے بتا میرے ہریانہ کے جوان ہر دیس کی آرمی میں دس پرسنٹ کی سنکھا کے اندر ہیں لینرات ہماری رکشہ سرکشہ کے لیے بورڈر کے اوپر کھڑے ہیں کیا آپ دوبارہ دو ہزار چودہ سے پہلے کا منجر لانا چاہتے ہیں کیا ان کو اوپر پھر گولیا چلوانا چاہتے ہیں کیا پھر ان کو اوپر آپ دوبارہ پتھر باجی کروانا چاہتے ہیں آپ اپنی نیتی کو اچپرس کریں آپ بتائیں پرانتو آج سے کوئی جباب نہیں ہے بھائیو جباب تو ہریانہ پردیس کی جنتہ ووٹ کی چوٹ سے کانگرس کو پاس تاریخ کو دینے والی ہے پاس تاریخ کو دینے والی ہے ہریانہ کے لوگوں نے امن بنا لیا ہے ہاتھ تاریخ کو جب رزلٹ آئے گا کانگرس کہیں دکھائی نہیں دے گی میں نے تو پہلے ان کو کہا ہے یہ سارے کی ساری کانگرس بھوٹ دی ہو چکی ہے آپ تو رام نام کا جاب کرو باقی وکاس کے کاموں کے لیے آپ کا بیٹا بھائی ہے گتی سے ہریانہ کو آگے بڑھانے کا کام کرے گا آپ سب اتنی سنکھیا میں آئے میں آپ لوگوں سے پناہ یہ آگرہ کروں گا کہ آپ اپنے بھائی بیٹے کو آشیرواد دیں کمل کا بٹن دبائیں کسی کی بات میں نہ آئیں بھائیو کبھی بھی آپ لوگ آ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کا جب آٹھ تاریخ کے بعد آپ لوگ کمل کا پھول لے کر کے یہاں سے چندگڑ آئیں گے آپ لوگوں کا سی ایم ہاؤس کے اندر میں سواگت کروں گا آپ سب کا بہت بہت دھنیوات انہی سبدوں کے ساتھ جائے ہن جائے بھارت جائے بھارتما بھارات ماتا کے بھارات ماتا کے وندے وندے بہت بہت دھنیوات